بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں جلیل خان کولاچی ہم ریشی ٹوپ چینل دیکھ رہے ہیں حضور علیہ پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں بہت سی چیزیں ہیں لیکن چاندے کہ انتہائی اہم ترین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں آج حضور علیہ ایک بڑی خبر جو نکل کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کچھ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں طریق انصاف کے اوپر تو ذہر سے بات ہے وہ کریکڈول چل رہا ہے وہ ان سے نراز بھی ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی نواز شریف صاحب خود نراز ہیں اب اس کے پیچھے کیا وجوہاتیں کیوں نراز ہیں پتہ یہ چلا ہے کہ نواز شریف صاحب یعنی محصوف نے یہ فرمایا ہے کہ اس وقت جو سوشل میڈیا کے اوپر میڈیا کے اوپر یا عوام میں جو ایک پرسپشن ہے کہ نواز شریف صاحب ڈیل کر کے گئے تھے اور ڈیل کر کے واپس آئے ہیں اس کے پیچھے تحریکہ انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو انہوں نے یہ نراز بنایا ہے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈیل کر کے گئے تھے اچھا پہلی تو بات یہ ہے کہ اصل میں جس طرح خان صاحب یہ کہتے تھے یہ خان صاحب کا جملہ تھا کہ یہ زیادہ تر لوگ نہ پڑھے لکے نہیں ہیں تو وہی بات ہے حضور مولانا یہ جو دور چل رہا ہے یہ کونسی صدی ہے ڈیجیٹر کا دور ہے یہ فیفت جنریشن وار کہہ لیجی آپ اس کو وہ چل رہی ہے اس میں بچہ بچہ جانتا ہے کہ اس وقت حقائق کیا ہیں اور کیا صورتحال ہے کون کیا کر رہا ہے آپ جیسے تیسے گئے تھے وہ پوری قوم جانتی ہے کہ آپ کیوں گئے تھے کس سے اجازت لے کر گئے تھے اور اس کے بعد کیونکہ آپ جیل سے اٹھ کر آپ گئے تھے جب آپ واپس آئے تو یعنی پاکستان کی تاریخ نہیں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کا ایک واحد کیس ہے جس کی یہ سمائی نہیں آرہی کہ ایک ملزم نہیں بلکہ ایک مجلم جس کو زمانت مل جاتی ہے اور واپس آتا ہے تو اس کو جیل میں بھی نہیں بھیجا جاتا اس کو حد کری بھی نہیں لگے جاتی اس سے کوئی پچھا گچھا نہیں جاتا اس کو زمانت مل جاتی ہے یہ دنیا کا واحد کیس ہے تو اسی وجہ سے یہ پرسیپشن بنی ہوئے کسور پاکستان پیبلز بارٹی یا تحریک انصاف کا نہیں ہے کسور آپ کے نظریے کا ہے آپ کے ووٹر آپ کے ساتھ اس وجہ سے نہیں ہیں کیونکہ آپ نے تو کہا تھا ووٹ کو عزت دو انہوں نے ووٹ کو عزت دینا شروع کی آپ نے ڈیل کرنا شروع کی اور تب سے آپ ڈیل کر رہے ہیں اب آپ کی ڈیل وہ کامیاب ہوئی ہے تو آپ واپس آ گئے ہیں یہ حضور ملہ اس میں کسور ملکل تو بارنیو شریف صاحب نے یہ کہا ہے جو پرسیپشن ہے سوشل میڈیا کے اوپر یا عوام میں اس کے پیچھے پاکستان پیبلز بارٹی ہے اور پاکستان تحریک انصاف ہے اور اس کے روہ انہوں نے تقریبا کوئی چالیس کے قریب جو نوجوان ہے وہ برتی کیا ہے جس کے ذمہ یہ لگایا ہے کہ آپ کا یہ کام ہے آپ نے کوئی ڈیلیٹیو بنانا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو آپ اسٹیبلشمنٹ سے اپنے فیصلے بھی منواتے ہیں آپ لادلے بھی ہیں یہ آپ بلکل مان چکے ہیں مسلم لکنون کے لوگ بھی یہ مان چکے ہیں لادلے نہیں بلکہ انوکھیں لادلے ہیں اس کے بعد وجود بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں یا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی اس قسم کا نیریٹیو بنایا جائے جس میں انٹی اسٹیبلشمنٹ انصر موجود ہو تو ایسا میرے خیال میں کام جاب نہیں ہونے والا اگر آپ ایسا بناتے ہیں تو پھر آپ کو کہہ لیچے کہ وہ لوز والی سائٹ پر جائیں گے کیونکہ آپ پہلے یہ جان چکے ہیں کہ آپ نے جسٹ ایک بیان دیا تھا جنرل باجوا اور جنرل فیض حوید کے درمیان بار کے ان کا احتصاب ہونا چاہیے تو اس کے بعد پھر فوراً اگرے ہی دن آپ کے چھوٹے بھائی صاحب بوسوف فوراً پاکستان سے ان افلیٹ لی تھی اور فوراً آپ کے پاس پہنچتے ہیں اور آپ کو یہ کہا تھا کہ حضور والا آپ نے یہ کیا کہہ دیا ہے آپ کو تو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا برحال اس سے ہم آگے چلتے ہیں اگلی خبر حضور والا یہ ہے کہ اس وقت جو وزیر علا خیبر پختو خواہ ہیں نگرام وزیر علا کیونکہ ان کی وفات ہوئی اور اس کے بعد کل ہی ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا کہ نگرام وزیر علا خیبر پختو خواہ کون ہوگا تو نگرام وزیر علا ایک سابق جسٹس ہے ان کو رکھ گیا ان کا نام ہے ارشد حسین شاہ صاحب اچھا یہ ارشد حسین شاہ صاحب یہ اس نگرام کبیرہ کا حصہ بھی تھے اب یہ اپوائنٹ کیا اس طرح کیا گیا یعنی اس وقت کے جو وزیر علا پنجاب تھے محمود خان اور اس وقت کے جو اپوزیشن لیڈر تھے اکرم دورانی ان دونوں نے آپس میں بیٹھ کر ایک تائے کیا اور تائے کرنے کے بعد عدالت کھلنے سے پہلے عدالت میں معاملہ جانے سے پہلے ہی انہوں نے اپنی طرف سے ایک بندہ نامزد کر دیا اور وہ جنابی علی وزیر علا خیبر پختو خان بن بھی گیا یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا انہوکہ کیس ہے وہ بندہ پہلے سے کابینہ میں موجود بھی تھا اور اس کے ساتھ اگلی خبر انتہائی انٹرسٹنگ ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر بڑی وائرل ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کے جو انچارج تھے جو بنی گالا کے انچارج تھے سیکیورٹی انچارج آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سیکیورٹی گارڈ کہہ سکتے ہیں یعنی وہ انچارج جس کے ذمہ سب کچھ تھا گھر سے کیا کچھ لانا ہے کیا کچھ لے کر دینا ہے کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے یہ ایک بندی کے ذمہ داری تھی انور شاہ اس کا نام ہے اور انور شاہ کے ایک بھائی ہے عمران شاہ عمران شاہ کا وہ جنرل سیکٹری ہیں اس کے سوری معاف کریں یہ سیکٹری ہیں جھگیر خان ترین کے تو اس کی معرفات یعنی جب اون چودری وہاں سے نکلا تو اون چودری کے بعد پھر اس جنرے انور شاہ کو بنی گالا کا انچارج جو ہے وہ سوپا گیا انچارج رکھا گیا یہ دونوں بھائی ہیں انور شاہ اور عمران شاہ یعنی ایک بھائی جھگیر خان ترین کے ساتھ جبکہ دوسرا بھائی عمران خان کے ساتھ موجود تھا جھگیر خان ترین کے ساتھ معاملات خراب ہونے کے باوجود بھی یہ مندہ بنی گالا کا انچارج رہا ہم تو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں اس کے اوپر آتے ہیں انٹریو کیا گیا سلیم صافی کی جانب سے بے شمار جس کی کلپ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل آئیں اور انتہائی معذرت کے ساتھ کے انتہائی گھگیا قسم کا انٹریو پاکستان کا ایک پرومینٹ چینل پاکستان کا ایک بڑا چینل ایک پرومینٹ شو جس کے پرائم ٹیم کے اوپر ایک گھنٹے کا طویل ترین گھنٹہ بہت بڑی میاد ہوتی ہے اور جیو نوز کے اگر بات کی جائے تو وہاں بیٹھ کر ایک سیکیورٹی گارڈ کا ایک انچارج کا انٹریو کیا جاتا ہے اور اس سے سوالات یہ پوچھے جاتے ہیں کہ گھر میں گوشت کون سا آتا تھا بکرا کیسے رنگ کا آتا تھا اس کے بعد پھر بکرے کی سری کہاں پہ جاتی تھی اور اس کے بعد پھر ملازمین کو کھانا کس قسم کا ملتا تھا گھر میں چلتی کس کی تھی گھر میں اپوائٹمنٹ کس قسم کی ہوتی تھی مثلا سے سارے کے سارے ایسے سوالات تھے جن سوالات سے اس قوم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے خان صاحب گھر سے جب باہر جاتے تو گوشت کو ہاتھ رگا کر جاتے اس سے ہمارا کیا تعلق ہے عام ایک شخص کا کیا تعلق ہے مجھے اس چیز کے سمجھے آ لیے میرا اطراز اس وجہ سے آئے کہ آپ ایک عام سے بندے کو پکڑ کر اس کے بارے میں اور خان صاحب کی جو پرسنل لائف ہے اس کو ڈسکس کرنا بیٹھ جاتے ہیں اور آخر میں اسلیم صاحبی صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہمارے کچھ اصول ہیں جس کی مدنظر رکھتے ہوئے ہم کسی کی پرسنل لائف میں جھاکنا نہیں چاہتے مجھے دیوانا اور پرسنل لائف میں جھاکنا کس کو بولتے ہیں آپ نے سبھی کچھ سے اسے اگلوایا بھرکے سبھی کچھ پہلے سے تائے تھا کیونکہ آپ کے جو سوالات تھے اس سے واضح طور پر یہ نظر آ رہا تھا کہ آپ جو خان صاحب کا کتہ ہے وہی باقی رہتا ہے جس کا انٹریو کرنا باقی ہے باقی جو ان کے مخالفین ہیں جو ان کے دوست تھے جو ان کے گھر کے پکیڑی کام کاج کرنے والے تھے جو سیکیورٹی گارڈ تھے جو باقی سب سب جو ہے ان کے انٹریو ہو گئے صرف شیرو رہتا ہے اس کا انٹریو کرنا باقی ہے اور یہ کہے گا کہ مجھے بھی زمدستی یہاں پر رکھا گیا ہے میرے پاس بزید اس چیز کو بیان کرنے کے لئے الفاظ نہیں ہے اور بہت سی خبریں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا ایک منطبہ پھر آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ